اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ آپ ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر اور میں ہوں آپ کا اپنا بوس رحمت اور آپ سنائیں سب خریت ہے آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یار گلے میں بھی کچھ پین ہے آج میرا خیال ہے کہ موسم کی وجہ سے موسم چینج ہو رہا ہے اس لئے موسم کی وجہ سے کچھ ہلکا سا بخار بھی ہے ایک پینل آل بھی میں نے کھائی ہے لیکن آپ لوگوں سے ملاقات بھی ضروری تھی اور کام بھی ضروری ہے روز ملہ کے قید عظم کا فرمان بھی ضروری ہے لیکن آپ لوگوں سے ملاقات بھی ضروری تھی اور سنائیں آپ ٹھیک ہیں بس آج کی مووی آج کی ویڈیو سٹارٹ ہوگی ہے کچھ آپ لوگوں سے میں نے باتیں کرنی تھی جو بہت اہم تھی جو بہت ضروری تھی کہ گرد و نوا میں قصور والی سیڈ پر پتوں کی قصور ان علاقوں میں جڑا والی سیڈ پر مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ اغوا کرنے والے گروہ بچے اغوا کرنے والے گروہ آئے ہوئے ہیں یہ بڑی تفتیش والی بات ہے یا یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے اور کل میں ایک مووی دیکھ رہا تھا فیس بک پر ایک عورت پکڑی گیا اور اس سے بچہ پکڑا گیا ہے اور وہ مان ہم گئی ہے کہ میں نے تین لڑکیاں پتنی دو بچیاں اٹھائی ہیں لاہور سے وہ پچاسزاریں بیچی ہیں اور ایک دو بچے اٹھائیا ہیں وہ میں نے چالیس پتیسزاریں بیچ دی ہیں یار اس کو ڈر تھا اس کو خوف تھا صرف مارکا کے عوام مارے نہ لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی شرمیتی کی کوئی یہ وہ نہیں تھی جیسے کسی بکری کا بچہ اٹھا کے بیچ دی ہو یعنی کو ان کو ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے صرف صرف کیا ہمارا قانون سخت نہیں میں میں چھوٹی چی ارز کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خود خیار رکھیں اور پھر ایک اور مووی دیکھ رہا تھا کہ غبارے بیچنے والا بندہ جو گلیوں محلوں میں عام غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں مرد جو ہوتے ہیں کام پہ نکل جاتے ہیں نو دس بجے عموماً عموماً تو وہ آ جاتے ہیں وہ ہارن شارن مار کے وہ پنی شپنیاں بجا کر محلے کے اندر بچوں کٹھا گیا غبارے بیچے تو غبارے بیتنے والا بندہ پکڑا گیا اس نے گا جی میں نے پانچ بچے اٹھایا اور پانچ پانچ ہزار میں فروہ ہوتے ہیں یار حیرت نہیں پانچ ہزار میں ایک بچہ ایسی کمینی خاصل پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں یہ کہاں کے ہیں ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے میں تو یہ حیرار میرے ساتھ میری پوری موپیش دیکھئے گا اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں کوئی محلے میں نیا بندہ دیکھ رہے ہیں کوئی فیری والا یہ جو فیری والے نہیں ہوتے بھی وہ ریڈی لے کے آ جاتے ہیں محلے میں بھی ہمیں سکیاں روٹیاں دے دو فلاں فلاں چیز دے دو فلاں فلاں چیز دے دو یار کتابیں بیچنے والے کتابیں لینے والے ان کا خیال کریں کہ یہ نیا بندہ ہے اس آئی ڈی کارڈ مانگیں یار بھی کہاں سے آیا ہے وہ کون ہے یہ فیری والے ہوگے یہ مانگنے والے ہوگے اور ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا ہم ترس کھا جاتے ہیں ترس کھانا بھی چاہیے لیکن ہمارے مذہب بھی یہ سکھایا جاتا ہے لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ترس کھائیں ان مانگنے والوں پر وہ بچہ اٹھا کے لے جائیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری تھا اور ہاں سچ ایک اور بات بھی ہے آج بلکل کی بات ہے کہ ایک یہ ساتھ والے گاؤں میں بتا رہے تھے کہ ایک عورت کسی گھر میں انٹر ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے اس کو کھانا دیا گیا اسے میرا گلا ہے نا آج ساتھ ہی دے رہا ہے اسے کھانا دیا گیا جب اس نے کھانا کھا لیا تو مزے کی بات ہے کھانا کھا کے اس کی کمیز کی بیک شیٹ پر نمبر لکھا ہے کہ یہ اس کا ذہن نتوازن ٹھیک نہیں ہے جس کو ملے تو ہمیں خبر کر تو وہ گھر والے بڑے خوش ہو گئے یار بھی ہمیں اسے تلا دیتے ہیں گھر والوں کو اس نمبر پر کال کی گی وہ کہتے ہیں اب میر بانی یہ ہماری والدہ ہے یا ہمارا کچھ بھی عزیز ہے اس کو بٹھائیں اپنے پاس رکھیں جو ہم ابھی آتے ہیں اور دو گاڑیوں میں بندے آئے پورے گھر والوں کو باندھا لوٹا اس میں دو عورتیں شامل تھیں بتا رہے ہیں کوئی چر بندے تھے مارا پیٹا اسلے کے زور پر سارا گھر لوٹ کر ترار ہوگی اب یہ نیا طریقہ نکل آیا واردان اس لیے میری یہ چھوٹی سی گزارش تھی میری چھوٹی سی عرض تھی کہ اس طرح کی باتوں کو خیار رکھیں سب سے اچھی بات آج ایک پوسٹ میری آنکھ کے سامنے سے گزری ہے جو سب سے مجھے اچھی لگی ہے یقین کریں مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ کسی گاؤں میں کسی گاؤں والوں نے ممبر نے یا لمبردار جو بنے ہوتے ہیں بڑے انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مانگنے والا یا کوئی پھیری والا بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو اور بغیر ایڈی کاٹ کے داخل نہیں ہو اسی طرح یہ ہوتی ہے سیکورٹی تو میری گزارش ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کا خود خیار رکھیں اپنے ارد گرد کا خود خیار رکھیں اور میرے ساتھ جو یہ رہیے گا میں ہوں آپ کا اپنا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور موویز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چلو آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا میری اچھی بات کسی ایکانوں تک پہنچ جائے گی بیسٹ اپ لکھ میرے ساتھ جڑے رہی موسیقی